اللہم صلی اللہ علیہ وسیدہ محمد وعلاہ سیدہ محمد وعلاہ سیدہ محمد دعا ہوگئے سلام دعا ہوگئے بچا دیا جانے تو جاؤ بیٹھنے میں چائے پیتا ہوں اگر میں ابھی انفٹن ہوں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو گیا تو پھر کچھ سنوں گا نہیں تو خدا حافظ خوش رامدی بائی بائی میں جانے جائے بس ہوگیا ساری باتیں ہوگئے دعا ہوگئے سلام دعا ہوگئے باتیں ہوگئے بس بس شکل دیکھنے کی میری دیکھ لئی ہے تمہاری میں نے دیکھ لیا اب مزاج ہمارے تمہارے ملتے نہیں ملتے ہیں واللہ ہی جانے اگر مزاج ہمارے تمہارے مل گئے ٹچ ہوگا ہے پھر تو تم سب کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ گیا کیونکہ میں تم کو پھر دوسر جہان دکھاؤں گا ہاں عشق جہان علیدہ ہے اور میں قسم کھاؤں نہ کھاؤں ہے صحیح بات اور میں اس جہان کا آدمی ہوں تو میرے ساتھ ٹچ ہو جاؤ گے تو پھر دیکھ لینا میں تم کو کہاں کہاں پھر آوں گا ہاں عرصت لے جا سکتا ہوں عرصت باہر بھی شہد لے جا سکتا ہوں کیونکہ جب ہمارا ان کے ساتھ ساتھ ہے کرم کے تقاضے میں تمہارا ہمارے ساتھ ہے جیسے یہ لوگ باہر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ساتھیوں میں تم کو لے جاتے دو تم میرے ساتھی بنو میں تم کو لے جاؤں گا کیا چاہیے تم کو ہاں تجربہ کر لو آقا پہ جھوٹ نہیں مار سکتا میں بسم اللہ دیکھو گرم ہے ٹھنڈی ہے کیسے ہے ٹھنڈی ہو گئی اس کو گرم کرو آہ کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا جس طرف اٹھ گئی نگاہ کرم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہاں 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 جب مزہ کروں تم وہ طریقے بتا دیں ہیں سارا ایسیں کھلے باتیں کہ تم کو کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا ہو ہاں کیونکہ آقا جی طریقت کتابیں نہیں طریقتیں ان کیتابیں ہیں یہاں طریقت سے باہر باتیں ہوتی ہیں کیونکہ آقا جی طریقت کتابیں نہیں ہیں طریقتیں ان کیتابیں ہیں اس لیے بات طریقت دیں گے کہنے کیا ہم نے تو نہ کتاب میں سنا نہ طریقت میں سنا میں نے شیخ امینے ذ Pav раскصہ باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرو اس لیے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ آقا جی طریقت کے تابے نہیں ہیں طریقتیں ان کی تابے ہیں وہ طریقت کے علاوہ بھی باتیں کر سکتے ہیں آقا جی مذہبوں کے تابے نہیں ہیں مذہب ان کے تابے ہیں تو یہ ایسی باتیں ہیں میں تبیہ ٹھیک ہو گئی تو کچھ سننا چاہتا ہوں شکر کرو ملاقات ہو جاتی ہے ہماری دوارے شکر کرو اور تمہارے لئے اچھے اچھے پیغام لے کے آتا ہوں کیا چاہیے تمہاں اور تم نے جو پرانے انہوں نے فائدہ اٹھایا ان کی یقین بھی تھوڑے بہت بنے ہوئے کہ واقعہ اس کے پاس مسئلہ ہے اس کے پاس مسئلہ ہے انہوں نے تجربہ ہے جب کسی کے انہونے کام ہو جائیں ناممکن کام ہو جائیں تو اس کا یقین خود بن جاتا ہے یہ سفیر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے سفیر کی اس کے پاس اختیارات ہوتی ہیں کس کے پاس سفیر کے پاس آگے تم اب سوچو میں کیا سچاؤں دوں سفیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کس کو رکھا گیا ہوتا ہے اختیارات دیئے گئے ہوتے ہیں وہ طریقے تم کو بتانے ہیں تم یہ ٹھیک بھی ہے کچھ نہیں بھی ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہو گیا کچھ سنگا تھا تیار کیے کچھ ہے لنگ مختلف ہیں لیکن جس کی زندگی مزا ہے اگر اس کو یہ چیز مل گئی تو لیکن اگر حقیقت کی طرف صحیح آ گیا زاہدہ جو مزا دکھا عشق بازی میں مزا دکھا ہمشکی ہزاروں رستے ہیں لینے کوئی ادھر چلا گیا کیوں ادھر چلا گیا کیوں ادھر چلا گیا ہاں یہ جیلی عشق جیلی عشق جو فرادی ہوتا ہے یہ پاٹ ادا کرتے ہیں ان میں کروڑوں کماتے ہیں اور ایسے ایسے انداز سے کرتے ہیں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں روتے ہیں ہاں ایسے آپ آٹ ادا کرتے ہیں ہکماتے ہیں تو ایسری عشق کا کیا حال ہوگا اس کو کافر مسلمان ہر ایک نقبول کیا عشق کو لیکن قسمت سے کسی کے پاس آتا ہے ہاں قسمت سے آتا ہے اس لی کا ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر ہے خدا کی مار اس پر بیشتر صحیح کہہ دیں دوننے سے خدا مل جاتا ہے دوننے سے نبی مل جاتا ہے دوننے سے شیخ مل جاتا ہے یہ سچی بات ہے لیکن مشکت اٹھانے کے بعد ایک دم نہیں ہے خدا بھی مل جاتا ہے نبی مل جاتا ہے شیخ واصل بھی مل جاتا ہے لیکن مشکت کے بعد آسان نہیں ہے عشق کا رست عشق کے رستے میں ہیں لاکھوں علم آفدو تردو بلعو رنجو غم مینتو خاری و ذلت اور حضر انتظاری بے قراری دردے سر لیکن یہ نعمت اگس کو مل گئی ہے کیا چاہیے اس کو خدا بندے سے خود پوچھے خدا بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اس سے قرآن نے بھی یہی کہا والذین آمنوں اشد حب اللہ جو ایمان والا ہوتا ہے خدا سے اس کی بڑی زبردست محبت ہوتی ہے اشد حب اللہ اور خدا کے بعد نبی نے عشق رسول سے کیا ہے رسول کی محبت زبردست ہوتی ہے اس سے خدا نے کہا اگر مجھے ڈھوننا ہے الرحمن فصل بھی خبیرن اس کو ڈھوننا جو خدا سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر وہ کہیں حضرت محمد الرحمن فصل بھی خبیرن جس کو جن کو ان کی خبر ہے رحمان کی وہ حضرت محمد کس سے ہوئے نیتے مر ختم المرسلین جز بذات پاک رب العالمین کتنی بڑا لفظ ہے جز جز بذات پاک بشریعت آدم سے شروع ہوئی موت حیات آدم سے شروع ہوئی خدا سے نہیں شروع ہوئی احتیاط کرنا نبی کی حقیقت کو چاہ رہا ہے اس لئے فرمایا نبی جی سرسمنہ ساتھ سرسم کہا کرو کہ میں نے نبوت کا تاج پینا ہوا تھا آدم کے گارہ مٹی پڑا تھا اور جان تو پڑی بھی نہیں تھی ہم نے تاج نبوت پینا ہوا تھا یہ آقا جی نے کہا ہے حدیث شریف ہے جی ہاں نور الزاتی جیسے اولیاء کہتے ہیں خدا نے اپنی ذات سے ایک نور کی مٹھی بھری کہا کونی محمدن اے نور محمد بن فکانتیہ محمدن ماشاءاللہ آقا جی نور الزاتی نور الزاتی اچھا دود زیادہ ڈالتی ہے دود مہنگا ہوگیا ہم کو موت میں زیادہ مل گیا ٹھیک ہے ہاں دود زیادہ ڈالتی ہے اچھا ہوگیا ہے اے دل والو دل کا لگانا اچھا ہے ملہ بہت اچھا ہے اگر لگ گیا تو اگر لگ گیا تو کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا جس طرف اٹھ گئی اللہ بڑا فضا اچھی ہے اس وقت کرم کے تقاضے سے دیکھ رہا ہے کرم کے تقاضے سے ہم لائک تو نہیں ہے کرم ان کے پاس کرم بہت ہے اسی تسی پنجابی زبان اسی تسی اسی تسی اللہمہ صلی اللہ ایک چڑیوں سے دو پتھر شکا رہا چڑی ہیں دو چڑی ہیں پکڑی گئی ہیں اب دیکھویں اصلی نکلتی ہیں نکلی نکلتی ہیں کیا نکلتی ہیں یہ کوئی امتیادی بات نہیں کسی کو دیکھتا ہوں شاید 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 کسمت اس کے اچھی ہو وہ ناصل باتیں بتا دیئے ہیں سیڈی میں اس میں نہ پڑے ہیں یہ تھوڑی اس میں حکمت ہے جب بھیجتا ہوں اس کو بھئی اس کو دیکھو اس کو دیکھو دل میں سکون آیا ہے ہواڑا مکلی ہواڑا اللہ ہواڑ 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 ہوتی ہواڑ ہوتی دل میں یہ سب کے دل میں نہیں ہوتے ہیں وہ سونے نہیں دیتی ہیں اس لیے وہ شعر ایسے ایسے ہوتے ہیں اس میں وہ مفہوم ہوتا ہے کہ گانے کے ہوں کافر کے ہوں مسلمان کے ہوں ہمیں مفہوم سے مطلب ہے ہاں گوری تو لاک تھم تھم کے چلے اب نیند پر آئی ہے اب نیند پر آئی ہے اب نیند پر آئی ہے نیند پر آئی ہے کیا سنوگی کیا ہاں گوری تو لاک تھم تھم کے چلے اب نیند پر آئی ہے ایسی باتیں ہیں یہاں سبحانہ نیند پر آئی ہے تو لاک تھم تھم کے چلے تو یہ پائے لکے جب لگتی ہے تو چھنڈ کی آواز آتی ہے پیر لگتی ہے چھنڈ چھنڈ کی آواز آتی ہے اس میں گیت ہے اللہ اللہ اب نہیں ہوتا ہے یہ لا مکان سے آتی اللہ اللہ دیکھا کلکشن لگا ہوا ہے تم کو کچھ دیکھنا دل جوڑو شیخ سے عشق بازی کرو نبی سے عشق معشوق بنی ہو گئے اب نبی سے بنی ہو گئے خدا سے بنی ہو گئے طریقہ کا اصول ایسا ہے بالاتفاق فناف شیخ خبت شیخ خیرت شیخ سیڈی میں دیکھا ہوں فناف شیخ ہو گیا تو فناف الرسول ہو گیا فناف الرسول ہو گیا تو فناف اللہ ہو گیا پھر فناف اللہ ہو گیا یہ میر ابا تینوں باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا سمایا میرے اندر کون سمایا یہ میرے اب باتے دوں باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا بار بھی تو ہے اندر بھی تو ہے میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے سب کو چھتوں گے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون میرے جے مکالے سبحان اللہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون میرے جے مکالے اس وقت فضل ایسی چل رہی ہے اس کی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا یہ ایسے تھوڑا اس کا جیسے اشارہ اکتباس میرا ہمیشہ ایسے کچھ رہتا ہے ڈیرہ دو کے درمیان ڈیرہ میرا اور تم کو اس کی ہوا لگے اس کا اثر آئے دل لگاؤ پھر دیکھو ادھر کی ہوا کیسی ہے جیدھر کا میں ہوں دو لاکھوں برس میں بھی آدمی کو نہیں ہوں چیز مل سکتی کرم کے تقادے سے ملتی ہے بس اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے بسم اللہ دیکھو تب یہ ٹھیک ہوتی نہیں تو میں چلتا ہوں میں وینا یہ بھی زبان میں وینا انجلنا آنکھا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کی قدر دلوائی ہے مجھے نعمت کی قدر کہ تم کو خوزانے ہو لفظ ہے لفظ ہے خوزانے تم کو وہ دلوائی ہے اللہ کوئی ایسا کہا ہے نعمت میں تو مجھے خوزانے دل دیا ہے کہو ماشر اور تم ٹچ ہو جاؤ دیکھو کیا نحصر آتا ہے تو تم جنت کو بھی چھوڑ کے مرے پیچھے لگ جاؤ گیا جنت کی بھی تم کو پروانا ہے کیونکہ جو چیز روحانیت رسول میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے روحانیت رسول اور شاید اس کا اثر میرے میں ہے تم کو بھی لگے پھر تم کو فرق پتا چلے گا روحانیت رسول کیا چیز ہے جنت میں بھی وہ بات نہیں ہے کیسا بنایا ہے مصطفیٰ کو خدا نہیں ہے سبحان اللہ کیسا بنایا ہے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جنت میں بھی وہ چیز نہیں ہے یہ روحانیت مصطفیٰ میں ہے نونڈ خدا کو تو کہوں جانب مصطفیٰ تو دیکھ جلوہ حق چھپا ہوا ہے ذات مصطفیٰ میں نونڈ خدا کو تو کہوں جانب مصطفیٰ تو دیکھ جلوہ حق چھپا ہوا ہے ذات مصطفیٰ میں سبحان اللہ گاتا ہوں خوشی کہ گئی مگر اور تمہارا لئے گانہ ہے تمہارے لئے گانہ ہے نا تمہارا لئے گانہ ہے میرے لئے گانہ نہیں ہے میرے لئے تمہیں کچھ معنا ہے گاتا ہوں خوشی کہ گئی مگر گاتا ہوں ڈینگ inad談 ایسے اس میں ہے گانے میں ایسا ہے نا کہتا ہے کہتا ہے ایک اللہ ملی ہاں ملی ہاں کہتا ہے ایسا تو ایسا ہے ایسا ہے اللہ ملی کہتا ہے تو پھر ہو گئی اللہ کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں نہ ہوش و اقل ہے نہ دیوانا پن ہے نہ ہوش و اقل ہے نہ دیوانا پن ہے کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں اللہ کرے سب کے نصیب جا کے انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ سنبلہ بھی ہوا ہوں اور کچھ ایسا بھی کچھ ہو گیا ہوں اب کیا ہو گیا تجھ کو اب میں تجھ کو کیا بتاؤں کیا ہو گیا ہے جب تجھ کو ہوئے گا پھر تجھ کو پتا چلے گا یہ ایسے پتا نہیں چلتا نہ سمجھانے سے نہ بتانے سے یہ جہاں ایسا ہے کیفیت اور فیض کی صورت ہے اوف تھنڈی ہو گئی ہے چاہاں چاہاں تھنڈی ہو گئی ہے گرم کرنا گرم کرنا چاہاں تھنڈی ہو گیا ہمارے ساتھ اگر بڑی شہ کوئی ہے اللہ کی قسم 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 اگر کوئی بڑی شہ ہے وہ حضرت محمد مستقا کوئی بڑی شہ وہ کیا بڑی شہ نعمت ازمو نعمت ازمو حضرت محمد نعمت ازمو نعمت ازمو سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل ما اکمل ما احسن نعمت ازمو نعمت ازمو نعمت ازمو نعمت ازمو اللہ قسم خدا کی قسم ادھر ہوتی ہے کچھ ان کی طرف سے ریایت بھی ہے ریایت بھی ہے مافی بھی ہے ہاں کون کرتا ایسی باتیں جاؤں گھونڈو سال کوئی نہیں کرتا بس وہ کیا سنا دیتے ہیں بس میں ایک طرف پر بجلی پیدا کر دیتا ہوں کہ ان کو نہ بھولنا خیال میں ہو سکتا ہو خیال تو مرلی کبھی حقیقت بن جائے اللہ قادر ہے اللہ قادر ہے ان کا تصور نہ چھوڑیں تخیل تو آسان ہے لیکن کبھی کس مجد تخیل حقیقت میں لے جاتی ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے لیکن تقاضہ کرم ہے سبحانگلہ اگر آگئی جوش رحمت پر ان کی آنکھیں ہیں سبحانگلہ سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر کریں سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر نہ کریں برستا نہیں دیکھ کر رب رحمت بدوں پر بھی برسا دو برسانے والے برستا نہیں دیکھ کر رب رحمت بدوں پر بھی برسا دو برسانے والے آپ جندہ ہیں واللہ آپ جندہ ہیں واللہ میری جشم آلم سے چپ جانے والے میری جشم آلم سے اوہ فقیرہ فقیری دور ہے اونچی لمبی خجور ہے چڑ گیا بیڑا پار ہے گر گیا تو چکرانچور ہے نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار تفل ہے قسمت کی بات ہے اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے اس میں کوئی کرے گا کیا اتنی کافی اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے میں اس اجازت مانگتا ہوں میں خیال ہے میں چل پڑوں تو اچھا ہے جن کے پاس میری معلومات ہیں یا ان کے پاس وضائف ہیں میرا پاس ہونا دور ہونے کی بات نہیں ہے اگر اس میں وہ چل پڑے تو تعلق ہزاروں برسوں کے راستے سے بھی روحانی ہو سکتا کوئی ضروری نہیں ہے تعلیم میری موجود ہے کشنے موجود ہیں ہاں اللہ نے بیمار کو ریایت دی ہے اس لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے پھر بھی آ جاتا ہوں کہ لوگ بہت دور سے بازے آتے ہیں ان کی بھی خوشی ہو جاتی ہے ملاقات ہو جاتی ہیں پھر گرم ہو گئی پھر ٹھنڈی ہو گئی پھر گرم ہو گئی پھر گرم ہو گئی پھر ٹھنڈی ہو گئی پھر گرم ہو گئی پھر گرم ہو گئی تب یہ ٹھیک ہے وقت دے رہا ہوں آپ نے جانا جاؤ کیونکہ آپ کا مجھ پر حق ہے محبت کا محبت کا جواب محبت محبت کا جواب محبت سبحان اللہ بہت درتا ہوں کوئی بات غلط نہ نکل جائے ایک دل ہمارا کیا ہے آذار اس کو کتنا یہ آذار کا لفظ بہت قیمتی ہے جس کو آذار ملا ہے آذار جس کو دیا ہے خدا میں آذار اس کے لئے یہ لفظ بہت قیمتی ہے اس لئے اس کو شیر بھی اچھے لگتے ہیں جس میں آذار کے مفہوم ہوں آ تجھے میں عشق کا آذار دوں دل بھی کہتا ہے جب میں آپ کو سناتا ہوں معنی ہے زوف ہے لیکن معنی ہے زوف ہے لیکن یہ ظالم دلوں کی راہ میں تکا نہ کریں دل کو خدا ان سے جدا نہ کریں بے کسی لوٹ لے خدا نہ کریں اجازت نے آئی لو یو کے ساتھ پھر ملیں گے گل کھلیں گے تم ہسو گے ہم ہسو گے دل بھی لudu